بسم اللہ الرحمن الرحیم نے وہ لے کر آئے ہیں اور تاریخ رکم کر دی ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی سماعت اور سپریم کورٹ کی کاروائی براہ راست نشر کی گئی اس اقدام کے حوالے سے ہی ہم آپ کو مزید بتائیں کہ جیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے آپ سے کچھ دیر قبل یہ سماعت جاری تھی اور اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ فیصلے کی توقع کی جاری تھی کہ فیصلہ سامنے آئے گا لیکن کچھ دیر قبل پہلے وقفہ آیا اور پھر وقفے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ سماعت جو ہے فیصلہ جو ہے وہ تین اکتوبر تک ملتوی کر دیا کیا ہے اب یہ جو ہم نے سامنے آج دیکھا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی کاروائی جو ہے وہ براہ راست نشر کی گئی ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ تاریخ فرقم کی گئی ہے فل کورٹ بینچ کی پہلے درخواست منظور ہوئی اس کے بعد فل کورٹ بینچ نے یہ براہ راست جو سماعت کر رہا تھا اس میں ہم نے مختلف دلائل بھی سنے ہم ان دلائل پر تو نہیں جائیں گے ہم بیسیک اس اقدام کے بارے میں اپنے مہمانوں سے جانا چاہیں گے کہ چیف جسٹس کی جانب سے جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے لائیو نشریات دکھائی گئی ہیں یہ جو سپریم کورٹ کی کاروائی کو براہ راست نشر کیا گیا ہے اس اقدام کو ہمارے مہمان کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ عدالتی نظام میں شفافیت لانے میں معاون ثابت ہو سکے گا یہ ہے ہمارا بیسیک سوال جو ہم اپنے مہمانوں کے جانب بڑھائیں گے اور انہیں سے جانیں گے کہ ان کا اپینین کیا ہے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعریف کراتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئر انیلسٹ شینیلہ امار ہمارے ساتھ موجود ہیں شینیلہ آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی لاو ایکسپرٹ زلفقار علی اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اباسی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے چیمن تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گے اور گفتگو کا آغاز تابت ہو سکے گا اگر دن شروع کیا جائے تو وہ بڑے سادگی سے آئے بغیر پروٹوکول اپنی گاڑی میں ذاتی گاڑی میں وہ آئے اور اس کے بعد گاڑ آف آنر بھی نہ لیا انہوں نے کہا کہ گاڑ آف آنر بغیرہ نہیں لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تو یہاں دھکے کھاتے آتے ہیں اس لیے یہ گاڑ آف آنر لینے کا ٹائم نہیں ہے پھر انہوں نے وہاں جو بکلہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اور انتظامیہ کے جو سبرین کورٹ انتظامیہ دو گئے ہیں ان کو کہا کہ لوگوں کا خیال کیا کریں ان کے ساتھ نرمی برطاو کیا کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کے ساتھ مشاورت کرتی یہ بڑے اہم نکتہ ہے کہ انہوں نے تمام جج ساہبان کے ساتھ مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پانچ کیمرے جو ہے وہ آلت کے اندر لگائے جائیں گے اور برائے راہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو نشد کیا جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے تمام جو پرائیوٹ چینل سے ان کو بلایا بلکہ قومی چینل کو بلایا جو ریاست کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے تمام جج ساہبان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسیاں برابر تھیں کسی ایک جو کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنی کرسی اونچی نہیں رکھی بلکہ برابر کی کرسیاں لگی اور ہم نے بڑا بڑا یہ ہماری آنکھیں ترس گئی تھی کہ سپریم پل بینچ بیٹھے اس کا مطلب ہے کہ آنکھ کی وہ جو فیصل پیدا ہو گئی تھی جس کے اندر ایک واضح تقسیم جس کی بنیاد کے اوپر عدلیہ پر حرف بھی آنے لگ گیا تھا ان کے جو معاملات تھے وہ بھی دبان رد عام ہونا شروع ہو گئے تھے اور ساتھ اساتھ جو ہے عدلیہ کے حوالے سے جو بینچوں کی تشکیل اور تشکیل کے بعد ان کے متوقع فیصلوں کے حوالے سے جو گفت و شنید ہو رہی تھی میرے خیال میں آنکھ کا جو ہے وہ دم توڑ گئی ساتھ سے اب جو سب کا ساتھ بیٹھنا میرے خیال میں یہ ایک بہت خوش آئین تھا اب اس کو جو آپ نے اپنے بیانیاں میں بولا کہ تین اکتوبر تک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تین اکتوبر تک یہ اس کو مواخر کیا گیا کہ اس میں جو اسیملی کی کاروائی تھی اس کو بھی جو ہے وہ بیٹھے خاطر رکھا جائے گا اور پھر دوسرے مقلہ سے اور جج سرپان سے مطاورت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ قوم نے جو ہماری 99.5% لوگ ہیں انہوں نے تو کبھی عدالت نہیں دیکھا تھا آج انہوں نے دیکھا شائستہ زبان کی آپ کا یہ جو پوائنٹ آیا دوسرے مہمانوں کی جانب اسی پوائنٹ کو لے کے جانا چاہوں گی شنیلہ آپ کے جانب یہی سوال میرا ہوگا جیسے کہ ابھی عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ 99.9% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمرہ عدالت کی کاروائی یا وہ ماحول کبھی دیکھا نہیں ہوگا آج انہیں دیکھنے کا موقع ملا چیف جسر صاحب کے اس جسچر پر کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں جو عبداللہ گل صاحب نے کہا 99% کے اندر میں خود بھی اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں کیونکہ میں کوٹ ریپورٹر نہیں ہوں تو میں کبھی کوٹ کے اندر گئی نہیں اور ہم نے کبھی جا کے وہاں کے محول کو ابزہر بھی نہیں کیا عوام تک جو کچھ بھی آتا تھا وہ کوٹ ریپورٹرز کے ذریعے آتا تھا چینلز کے ٹکرز تک آتا تھا اپنے پسندیدہ ججز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا اپنے پسندیدہ وکلا جوتے تھے ان کو دلائل کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا لیکن آج جو لائف کوریج گئی ہے ہم سب نے چھ سات گھنٹے جو چلیے سب نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور ہمارے سامنے وہ تمام وکلا وہ تمام ججز ایکسپوس ہوتے گئے ہیں اپنی 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 اپینین کے ذریعے اپنے اپنے بیانیے کے ذریعے کہ وہ وکلا جن کو بہت بڑھا چڑھا کہ بتایا جاتا تھا جو ہر کیس جیت رہے ہوتے تھے تو اب ہمیں سمجھ جائے کہ وہ جیت کیسے رہے ہوتے تھے ان کو لکمیں کہاں سے دیے جا رہے ہوتے تھے ان کو زبان کون دے رہا ہوتا تھا اور ان کو کون آرگومنٹ بنا بنا کے دے رہا تھا آج عوام نے دیکھ لیا لیکن ہمارے ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو آج بھی متنازع ہیں جن کو لے کے بہت سی سیاسی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اگریب پرسن ہیں اگر وہ تمام کاروائیاں لائیو دکھائی جاتی اور عوام کے سامنے سب کچھ آ جاتا تو عوام خود سب سے بڑی منصف ہے عوام خود جج کر لیتی کہ کیا وہ فیصلے صحیح ہوئے تھے کہ نہیں صحیح ہوئے تھے آج ان فیصلوں کو متنازع کر کے جوڈیشری متنازع نہ ہو رہی ہوتی ہے پھر جو انہوں نے فل کورٹ بنایا بڑی اچھی بات ہے کہ فل کورٹ بنایا ہے کب سے ہر سیاسی جماعت جب کوئی بڑا فیصلہ ہوتا تھا یا بڑی کیس جا رہا ہوتا تو اس کے بارے میں کہتی تھے آپ فل کورٹ بنے کیوں نہیں بنایا جاتا تھا آپ فل کورٹ بنا ہے سب جج مل کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آیا کوئی فائٹ نہیں ہوتی عدلیہ کے اندر ٹھیک ہوگی شلیلہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جنرلیسٹ یا وہ لوگ جو کبھی کورٹ روم کا محول نہیں دیکھ پائے تھے آج ان تک رسائی ہو گئی اس اقدام سے ذرا وہ لوگ جو اس محول سے آشنا ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں ظلفکار صاحب آپ اس جیسچر پر کیا کہنا چاہیں گے یہ اچھی بات ہے کہ آج فل کورٹ بیٹھ لی ہے ہمارے جو فل کورٹ ہیں یہ سترہ ججز پر مشتمل ہے لیکن ابھی چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور اس سے پہلے جو ججز صاحب ایک پوسٹ خالی تھی تو یہ پندرہ رکنی اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور یہ فل کورٹ ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خوشاند بات ہے کہ یہ جو لائف جو دکھایا گیا ہے اس میں پبلک بھی جو ہے وہ ان کی اویرنس ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو کلائنٹ سے ہمارے وہ اپنے اپنے وکیل کی پرفارمس بھی وہ چیک کریں گے وہ گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں پرفارمس کیا دیر اور ججز کا کیا جسچر تھا وہ بھی دیکھیں گے اور بعض دفعہ ہم وہاں کورٹس میں جو لوز ٹاپ ہوتی ہیں وہ بھی دونوں طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا مداد ہوں گے کہ یہ ہمیں جنرل پبلک بھی دیکھ رہی ہے اور ہمیں واج کیا جا رہا ہے اور ہمارے ایک ایک لپ کو جو ہے وہ لوگ سن بھی رہے ہیں تو اس طرح اباسی صاحب ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گی کہ آنے والے وقت میں ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ سیاسی کیسز کی بھی لائف کوریج کا حکم دیا جا سکتا ہے دیکھیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تو ساری دنیا میں اب ہو رہا ہے ہمارے پڑوسی بول جو ایڈیا میں آپ نے دیکھا وہاں یہ لائف کوریج ہوتی ہے امریکہ کے اندر باقی جو ملکوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ کمپیٹیشن کا دور ہے اور اس کمپیٹیشن میں ہمیں بھی کمپیٹ کرنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے اور جو کلاہ کی پرفارمیس ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور جو ججز کی پرفارمیس ہے وہ بھی آنی چاہیے اس میں ایک اس کا میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ چونکہ آج سااڑھے نو بجے چونکہ نارمالی کوٹ ٹائم ہوتا ہے اور آج پورا دل لگیا سات بجے یہ چھوڑا سا میٹنیزم بنانا پڑے گا باقی کیسز کے حوالے سے بھی کہ وہ ٹائمینز کی اڈجسمنٹ کے حوالے سے چیپ ہو گیا باقی سی پوائنٹ کو مکمل بھی کریں گے مزید ڈسکرشن کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے ابھی ایک بریکئی جانب بڑھنا لیکن اس سے پہلے پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں چیر جسٹس کا لائف کورج کا اقدام کی عدالتی نظام میں شفافیت لانے میں معاون ثابت ہوگا عوام پور امید ہے سکسٹی ون پرسنٹ کہتے ہیں جی ہاں جبکہ تھرٹی نائن پرسنٹ ایسا نہیں مانتے ہیں بریکئی جانب بڑھیں پرگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے حوالے سے ہی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کو ایک نئے پہلو کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے مہمانوں سے ذرا تھوڑا سا اگر ہم کچھ سا پہلے کی بات کر لیں تو جسٹس کازی فائز ایسا نے روہ برس اپریل میں کسی بھی آئینے مقدمے کے بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے متعلق درخواستوں پر فیصلہ نہیں آتا تب تک وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے اور آج اپنے منصب کو ایس ای چیف جسٹس سنبھالنے کے بعد پہلا مقدمہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ رکھا اور ساتھ ہی اس کی لائف کورج بھی دکھا دی اب اسی کے مزید پہلو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے ذل فکار علیہ بس سب ہم نے بریک پہ جانے سے قبل کہا تھا کہ جب واپس آئیں گے آپ کا پوائنٹ بھی لیں گے اور ساتھ ہی میں آپ سے جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی مختلف جو ہے وہ ہم نے جسٹس آئیبان کے دلائل بھی سنے اس وقت اور جس طرح سے کورج دکھائی گئی اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں بھی ہوئیں ایک بات جو جسٹس مسرط حلالی نے کہی اس کو میں منشن کرنا چاہوں گی کہ کیا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر محصر بھی کیا جا سکتا ہے سرزار بتائیے گا اس پر آپ کا کیا اپینین ہے دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا کام تو ٹھیک ہے قانون سازی کرنا ہوتا ہے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہی ہے لیکن اس میں ایک تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تو چلے وہ کر سکتے ہیں لیکن جو آئینی اور اس کے ذریعے وہ کرنی ہوتی ہے اب یہ چونکہ یہاں پر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں آرٹیکل 184 3 کے حوالے سے بھی اور اس میں وہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں اپیل کا جو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ہائیسٹ فورم ہے اور اس کے بعد تو پھر ایک ریویو کے ایک رہ جاتی ہے اور ریویو میں بھی بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے اور ریویو میں وہی بینچ سنتا ہے جس نے آرڈی وہ مین کیس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے تو اب وہ وہی بینچ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو نارملی جو ہے وہ سیڈ سائیڈ نہیں کرتے اس میں بڑا لیمیٹڈ سکوپ یہی ہے کہ وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ایک ایرر ارمیٹڈ اپیرینڈ اون دی فیصل اف دی ریکارڈ تو وہ دیٹیل آرگومنٹس اس میں نہیں سنتے کہ اس میں خامی کیا ہے کوئی ایرر کیا ہے مشٹک کیا ہے تو وہ اور ساتھ ہی وہ ریویو جو ہے نارملی جو ہے وہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ خارجی ہوتی ہے اب یہ اپیل میں تو وہ سارا کیس ری اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں وہ سارے کا سارا کیس جو وہ ری ہیرنگ کی جاتی ہے اور اس میں سے پر یہ ہے جس کا یہ ریکوڈ ایک کا جیجمنٹ دی تھی اس سے پہلے چیف جزیز صاحب نے تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کا پاکستان کا لاس ہوا ہے اور وہ جو اس پہ پاکستان کو فائن کیا گیا کیونکہ آگے پرویین موجود نہیں تھی کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں تھی اور اگر یہ ریمیڈی ہوتی یہ ریجسلیشن اگر وہ سکت ہوتی اور اپیل کا رائٹ ہوتا شاید یہ سیچویشن نہ آتی اسی طریقے سے پہلے اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے دلالہ گل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا سابقہ حکومت کا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے ایسکت نوٹس کے اختیارات ختم کرنے کا فیصلہ درست تھا دیکھیں جہاں تک دو بات یہ ہے کہ یہ آئین سازہ بھی کہلاتی اور اس جب آئین بنا تھا تو یہ آئین سازہ بھی کہلاتی تھی یعنی کہ آئین بنانے والی اور پھر قانون بنانے والی تو یقیناً حیثت ہوتی ہے وہ قانون سے بالتر ہوا کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہر معاملہ جو ہے وہ تاتل کا شکار ہو رہا تھا ہر جگہ سو موٹو لیے جا رہے تھے اور پھر عجب کے فیصلے بھی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو ختم کر دینا یہ بھی کوئی میرے خیال میں زیادہ دانش مندانہ اقدام نہ ہوگا بلکہ بہتر یہ ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر تاکہ حکومت جو ہے جو انانے حکومت ہے وہ چل سکے روز مارا کی بنیاد اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر شو موٹو جو ہے وہ ملکل لیا جاتے لیکن اس کے اوپر بھی کچھ میرے خیال میں پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے جائیں جیسے ابھی ایک سو سالہ بچوں کا پرانا سکول ہے اور اس کو ختم کہ وہاں جو ہے ایک جوڈیشل کورنی بنائی جا رہی ہے ریسٹ ہاؤس بنائی جا رہا ہے میرے خیال میں یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر آپ کو سو موٹو لینا چاہی ہے حکومت کو چلنے دیا جائے حکومت کو اگر نہیں دیں گے لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہوا آپ نے دیکھا کہ سارے معاملے کے اندر جو سیاسی معاملات تھے وہ سارے کے سارے بجائے اس کے کہ وہ سیاست کے ایوانوں میں بیل ہوتے وہ وہاں حل ہوتے ان کو سپریم کورٹ کا روخ کرنا پڑا اور پھر تمام جو پاکستان تھا وہ سٹینڈ سٹیل کی پوزیشن میں آ گیا اور یہی وجہ ہے جو ہماری معاشی تنظلی ہوئی ہماری سیاسی تنظلی ہوئی ہماری قانونی تنظلی ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے نوٹسز جو کہ بے بہا لیے گئے اس کا نتیجہ کوئی برامت دی ہوا ماں سوائے کہ ہر چیز کو منجمیت کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا عبداللہ گل صاحب اسی کو کنٹینیو کریں گے شنیلیج اس طرح سے عبداللہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو کا بلکل جو ہے وہ اختیار ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن ہونے چاہیے آپ اس سے کیا خیال رکھتی ہیں دیکھیں جو ایک پاس ہوا ہے اس کے اندر پیرامیٹرز ہی تو ڈیفائن کیے گئے ہیں نا کہ چیف جسٹس کو بادشاہوں والے اختیارات نہیں دیے گئے ان کو کہہ گئے کہ جی آپ اپنے دو سینئر ساتھی جوجوں کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کریں گے کہ آپ نے بینچ کون سا بنانا ہے اور آپ نے اس پہ سو موٹو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے تیکھیں ماضی میں ایک چیف جسٹس نے ہمارے سابق اختیار چودری صاحب انہوں نے ایک حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا ہر بات کے اوپر سو موٹو لیتے رہے تھے اور اس کے بعد جو تھی حکومت کی ذرا ذرا سا وہ بھی کوئی کام ہوتا تھا یہ جو بھی سفید ہاتھی بنا ہوئے ہمارے لئے سٹیل میں یہ کس وجہ سے بنا یہ بھی سو موٹو کی وجہ سے ریکوڈک میں چھے ارب ڈالر کا نقصان ہوا کس وجہ سے سو موٹو کی وجہ سے تو سو موٹو کے اختیارات تو ختم نہیں کیے جانے لیکن اگر اچھی بات ہوگی کہ دو سینئر ججز کے ساتھ جب وہ مشورہ کر لیا جائے گا تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو بعد میں جا کے جس کے حکومت کو نقصان ہوتا ہے عوام کو نقصان ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائعات ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ مجھے یہ جو ایک ایکٹ کے اندر جو چیز ہے جو خود موجودہ چیف جسٹری صاحب خود اس اختیار کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں کہ میرے سارا یہ بادشاہت مل جائے میری مجزی میں بینچ بناوں نہ بناوں دیکھے جیسے جو ماتے کہتی رہی تھی صاحبی کی جسٹس کو کہ آپ فل کورٹ بنائیں فل کورٹ اس معاملے کو سنیں لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی وہ ہمیشہ اپنی مرضی کا جو تھا وہ بینچ بناتے تھے اور جو بینچ بناتے تھے اس کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا وہ سے متنازع فیصل ہوئے تھے اگر وہ دو سینئر ججز کے ساتھ مشورہ کر رہے ہوتے تو ہمیں ایک ڈائیورسٹی نظر آتی بینچز کے اندر اور اس جب کیس چل رہا ہوتا تو لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ فیصلہ کیا آئے گا جیسے آج کل کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی ہے بہت سے کورٹ کو کورٹ کرنے والے جو ریپورٹرز ہیں وہ کنفیوز ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا کیونکہ آپ کو مختلف خیال اس میں ججز بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو یہ جو ایکٹ ہے اس کے ذریعے ہم خیال جو ججز ہیں ان کے جو منوپلی اس کو توڑنے میں مدد ملے گی ٹھیک ہو گیا شنیلہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے ذرا ہم جو ہے وہ پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں کیا ساب کا حکومت کا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کے اختیارات ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے فورٹی پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے جبکہ سکسٹی پرسنٹ اس کی نفی کر رہے ہیں ناظرین ہم ایک بریک کے جانب بڑھیں سٹے ویڈا ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدی بات کریں گے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جنہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پرانی جماعت ہے اس کے فالورز گہرائی تک ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کو اگر انتخابات سے بھاگنا ہوتا تو نواز شریف واپس نہ جا رہے ہوتے لندن میں انہوں انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سابق وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی جبکہ انہوں نے یہ ملاقات کے حوالے سے کہا کہ ملاقات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں آئندہ بہت سارے اہم فیصلے بھی ہوں گے جو کہ سب کے سامنے آئیں گے یہ ایک روایتی بات ہے کہ ایک سیاستدان نے ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے لیکن اس موقع پر جو ہے وہ نون لی کے رہنما تلال چودری کے جانب سے جو تنزیہ بیانات سامنے آئے ہیں ان کو ہم کوٹ کریں گے اور اسی حوالے سے بات کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون ہی جوائن کرنی تھی تو ماضی میں انہوں نے نواز شریف پر کیوں الزامات لگائے تھے اور راجہ ریاض خود اس کی وضاحت بھی کریں گے تلال چودری نے یہ بھی کہا کہ راجہ ریاض نے پارٹی میں شامل ہو کر اپنے ماضی کے بیانات کی خود نفی کی ہے ٹکٹ کی امید لگا سکتے ہیں راجہ ریاض مگر ابھی کسی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ نہیں ہوا اور کسی وفادار ورکر سے ٹکٹ نہیں چھینہ جائے گا ذرا اپنے مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں اور تلال چودری نے جو یہ بات کہی ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائد عبداللہ گل صاحب کیا کہنا چاہیں گے تلال چودری کی جانب سے یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ راجہ ریاض ٹکٹ کی امید لگائیں مگر وفادار ورکر سے ٹکٹ نہیں چھینہ جائے گا دیکھیں یہ تلال چودری سے ملکات ہوئی کوئی نہیں ہے ملکات ہوئی اور شہباز شریف صاحب کی موریت اور ظاہر ہے وہ کرنا ہے یہ اصل میں تمام سیاسی پارٹی جو ہیں جو بڑی ہو گئی ہیں بہت زیادہ ہیں ان میں کوئی جمہوریت وہ موریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اندر اور ان کے اندر جو ہے موروسیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے آپ نے دیکھ لیا کوئی چیز میرے خال میں عوام سے ڈھکی چھپی نہیں ہے میڈیا نے ان کو بالکل جاتا ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے آپس کی رائیویلریز بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اور ایک خاص پیرائے سے زیادہ جس کو میوپک اپروچ کہا جاتے ہیں انگریزی میں اس سے زیادہ جو سوچتے نہیں ہیں اور پھر یہ گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا آ جائے گا ان کے علاقے میں آ جائے گا یا ان کے مدد مقابل آ جائے گا یا ان کے مستقبل پہ کسی چیز کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے فرانہ اپوائنٹمنٹ ہوگی یا میری منسٹری ہوگی اس کے اوپر راجہ آ جائے تو یہ نیچے ایک دھڑے بندیاں ہیں اور مختلف گروہ بندیاں پارٹی کے ان پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب کا گروپ رہا درمیان میں پھر مریم نواز صاحبہ نے اپنا کر لیا پھر پنجاب کے اندر حمزہ جو تھے انہوں نے اپنے جو ہے کل پرزے نکالنے شکل کر دی ہے یہ دوسری پارٹیوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ راجہ ریاض جیسے لوگوں کو جو ماضی میں آپ کے اوپر بڑی بڑی آگ بڑی بڑے عجیب و غریب سبان کا استعمال کرتے رہے انتہائی سبان کا ان لوگوں کو گلے لگانا اگر اس کا نام شہست ہے ان فوری یہ شہست تو بہت ہی پھر اس کا حضب ہے کی نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوگی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے راجہ ریاض کو کہ شاید مستقبل میں اور وہ وزارت عظمہ یا انہوں نے کوئی اپنے معاملات ڈیل کے سریعے ٹھیک کر لی ہیں ایک بات تو تھا ہے اگر وہ اکیس تاریخ کے تو ڈیل کے بغیر نہیں آئیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو نیب کا جو معاملہ ہے جب تک کہ وہ نہیں ہوگا نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو سو فیصد نہیں بلکہ ان کو ایک سو دس فیصد گیرنٹی چاہیے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگے اگر ایسا نظر نہیں آ رہی ہے اور میں آ جاتے ٹھیک ہوگی عبداللہ گل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ظلفکار عباسی صاحب آپ کے جانے بڑھیں گے ایک تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن ریڈر جو انہوں نے عہدہ کامپرومائز کیا اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اس پر آپ کے کیا رائے ہیں ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے اگر نون لیگ نے انتخابات سے بھاگنا ہوتا تو نواز شریف واپس نہ آتے طرح اس پر بھی رائے دیجئے گا ایک رائٹر ہیں ویلیم بلیک ان کا یہ کول ہے اگر ہیلتھ ایس لاؤس اگر ہیلتھ ایس لاؤس سمتھنگ اس لاؤس اگر ہیلتھ ایس لاؤس ایس لاؤس یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل تک جو ایک شخص جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر ہے اور اس کے بعد وہ پنجاب کا سینئر منسٹر رہا ہے اس کے بعد جب وہ نیکسٹ پی ٹی آئی کی گارنمنٹ آتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی گارنمنٹ میں ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئی اس کے بعد جب پی ٹی آئی دیکھتے ہیں کہ وہ زیرہ عطاب ہے تو پھر وہ اس سے پہلے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن جس نے کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے ٹرائیری کے ساتھ جو پرائیم منسٹر ہے اور اپوزیشن لیڈر نے بڑے عام عوضوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں اور جس نے ایک جاندار قسم کی اپوزیشن کرنی ہوتی ہے وہاں لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو اس سے پہلے یہ اپنی انٹینشن شو کر چکا ہے کہ میں نے آئندہ الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑنا ہے اب وہ اپوزیشن لیڈر جو یہ کہہے ہیں جو حکومتی پارٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آئندہ الیکشن اس سے لڑنا ہے اس کے ٹکٹ پر وہ کیا کریکٹر ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اس پارٹی میں ایک تو یہ ہے کہ پارٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر بھی کچھ حصول ہونے چاہیے کہ جو لوگ ہیں یہ کیا کریکٹر ہے کہ آپ ایک پارٹی سے وہ نکل جاتے ہیں اور دوسری پارٹی اس کو ویلکم کرتی ہے تو یہ سب سے وہی میں نے جو ویلیم بلہک کا کھول مجھے یاد آیا تو یہ کریکٹر ہے تو ہمیں چاہتے ہیں پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو پھر آپ کے لیے سب جائز ہے صحیح لیکن یہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے یہ روایتی رویہ ہے ہم شنیلہ کے جانے بڑھیں گے کیا سیاسی جماعتوں کو وفادار ورکرز کو اچھے وقتوں میں مائنس کرنے کا فیصلہ آپ سمجھتی ہیں کہ جمہوری رویہ ہے بالکل نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی سے یہ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو جمہوریت بھی یاد آتی ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی یاد آتی ہے آئین کی سپرمیسی بھی یاد آتی ہے ان کو ووڈ کی عزت بھی یاد آتی ہے اور ان کو اپنے وفادار ورکرز بھی یاد آتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آنا ہوتا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آسے گئے تو پھر وہ الیکٹیبل کی سیاست اور ٹرن کورٹس کی طرف جو ہے جانا شروع کر دیتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ نواز لیکنے کچھ ماضی سے سیکھا نہیں ہے دوہزار تیرہ کے اندر بھی انہوں نے جب پورا اتنا لمبا مارشلہ بھوگت کے اتنے مسائب سے گزر کے جب وہ آئے تو انہوں نے اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا دے عمر ریوب صاحب تھے حسرو بختیارستان کے بہت سے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں اور جیسے ہی دوہزار اٹھارہ کے اندر ہوا کا رخ چینج ہونے لگا تو وہی لوگ چھوڑ کے تحریک انصاف کے اندر چلے گئے تھے تو اب راجہ ریاض جیسے لوگوں کو آپ واپس لا رہے ہیں اور جبکہ وہاں پہ آپ کے ایسے لوگ بھی اس حل کے اندر ہوں گے جنہوں نے پچھلے پانچ سال کے اندر اپوزیشن میں آپ کے ساتھ رہ کے مارے کھائی ہوں گی جیل میں گئے ہوں گے بہت سے مسائب کو دیکھا ہوگا آپ اپنے ورکر کی عزت کرنی ہوگی اگر آپ اپنے ورکر کی عزت کریں گے تو آپ کو آگے جا کے بھی اپنی سیاست کو آپ مضبوط کر سکیں گے ونہ تو پھر یہی ہوتا رہ گا کہ آپ جیلوں میں جاتے رہیں گے آپ مقدمات کو بگتے رہیں گے کیونکہ جب تک آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو پھر آپ کو عوام کس طرح سے عزت دے گی تو یہ فیصلہ بلکل بھی ان کے حق میں نہیں ہے آپ دیکھیں جیسے تیری کے انصاف کے اندر دوہزار اٹھارہ میں سارے ان کے پاس سے دوسری پارٹیوں سے بندے جو تھے توڑ کے لائے گئے تھے تو جیسے ہی عمرہان صاحب کے اوپر مسیبت آئی تو سب تیتر بھی تیتر ہو گئے تھے اور عمرہان صاحب کو بھی اپوزیشن میں جا کے یاد آئے کہ اب میں نے سرفراہ جو عمر چیما ہے ان کو میں نے گورنر بنانا ہے پنجاب کا جبکہ ان کی پورے پونے چال صاحب کی حکومت میں ہمیں عمر چیما کہیں نظر نہیں آئے تھے تو جو سیاسے جمعاتے ہیں وہ اپوزیشن کے اندر جا کے کہ جو یہ رویہ ہے وہ جو اپناتی ہے اس کو اگر حکومت میں آکے بھی اپنائیں گی تو پاکستان کے اندر جو جمہوریت مضبوط ہوگی جو یہاں پہ کچھ عرصے کے بعد ہائبر ریجیم نافذ ہو جاتی ہے یا مارشل آ جاتی ہے اس کا رستہ یہ اسی طرح روک سکیں گے جب وہ اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لائیں گے اگر خود جمہوری رویہ نہیں اپنائیں گے تو پھر وہ اسی طرح کے مسائب کا سامنا کرتے رہیں گے پھر کچھ ایک وقت آئے گا کہ پھر عوام بھی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں دکھائے گی کیونکہ پھر وہ ان کے سامنے بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہوگی شنیلا آپ کا پوائنٹ آگیا عبداللہ گل صاحب آپ کو زحمت دینا چاہوں گی ابھی عباسی صاحب ایک بات کر رہے تھے ایک کہاوت ہے اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے تیکھیں جی کیریکٹر نام کی تو یہاں چیز ہی کوئی نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم کو لیڈ ووٹ کر رہے ہیں جو کیریکٹر لیش ہیں ان میں زیادہ تر لوگ ہیں بڑے بڑے اچھے قابل لوگ موجود تھے اور ماضی بھرا پڑا ہے ایسی داستانوں سے لیکن ابھی کچھ حالات ایسے جو ایک بات جس کے لیے میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کوئی نہ کوئی کہا کہ اگر ایک آدمی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہا ہے تو کم از کم اس کو دو سال یا تین سال کا یا کوئی بقائدہ جو الیکشن کمیشن میں ایک ریٹن اس کو جواب نامہ جو ہے وہ بقائدہ جمع کرائے جائے اس کی ماضی کی پارٹی سے جو ہے اس کی پوری پروفائل لی جائے کہ ان کو کن بنیاد پر اور کیوں نکالا گیا یہ جب تک آپ نہیں کریں گے یہاں لوٹا کریسی جو ہے وہ اس کو پروانی چڑھے گا اور پھر کیریکٹر لیش جو ہے لوگ اور بالکل جس کو کہتے ہیں بے شرم اور بے حیات وہ ہی آئیں گے ٹھیک ہو گیا سیر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے ہم جلدی سے پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں جو ہمارا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کیا سیاسی جماعتوں کا وفادار ورکرز کو اچھے وقت میں مائنس کرنے کا فیصلہ جمہوری ہے صرف تئیس پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے جبکہ ستتر پرسنٹ اس کی نفی کر رہے ہیں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگاہ کیا اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ حمیت کے بعد